سعودی عرب میں وزارت میند کی قانونی اصلاح حروب سے بخوبی واقف ہیں حروب کے لفظی معنی فرار کے ہیں کوئی بھی غیر ملکی جو اپنے آجر کی زیرے کفالت ہو یعنی اس کے برک بیزے پر مملکت آیا ہو اور وہ اپنے کفیل کے پاس کام کرنے کے بجائے فرار ہو کر کہیں اور کام کرے یہ غیر قانونی عمل ہے جس پر قانونی کروائی ہوتی ہے اور ایسے کارکون کو حروب درج کیا جاتا ہے سعودی قانون میں کسی بھی کارکون کا فرار ہونا سب سے بڑا جرم تصبر کیا جاتا ہے جن افراد کا حروب لگایا جاتا ہے ان کے فنگر پرنٹس اور دیگر معلومات سعودی عرب کے تمام ہوائی اڈوں بری چوکیوں اور بندرگاؤں پر جوازات کے سسٹم میں خودکار طریقے سے فیڈ ہو جاتی ہیں کرونا وائرس کے باعث بدلتی صورتحال میں حروب والے افراد میں بیشتر افراد وطن واپس جانا چاہتے ہیں لیکن حروب لگنے کے باعث سفر نہیں کر سکتے ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے افیشل فیس بک پیج پر کی گئی پوسٹ کے مطابق حروب والے سفارت خانے سے ورکہ خطاب اپنا کارامت پاسپورٹ اور پاکستان واپسی کا ٹکٹ لے کر ترہیل سے خروج لگوا سکتے ہیں ترہیل سے خروج مفت لگتا ہے یاد رہے کہ حروب پر واپس جانے والا کم از کم تین سال تک سعودی عرب واپس نہیں آسکے گا مزید خبروں کے لئے وزٹ کیجئے اردونیوز ڈاٹ کام